اسلام علیکم اب ہم موٹر ایگزیمینیشن کرنے لگے ہیں موٹر ایگزیمینیشن کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے مسل کی ٹون چیک کرنی ہے مسل گرد چیک کرنی ہے مسل بار چیک کرنی ہے کوڈینیشن چیک کرنی ہے اور بیلنس جو ہے وہ چیک کرنا ہے اس کے طرح ہم موٹر کی ایگزیمینیشن کریں گے ٹون آف مسل کے لئے آپ نے مسل کی ٹون چیک کرنی ہے زیادہ ہوئی ہے یا کام ہوئی ہے موڈیفائیڈ ایشورٹ سکیل ہوتا ہے سپاسٹی سٹی کا اس کے طرح ہم چیک کرتے ہیں تو اچھا جی اب کیا ہوتا ہے اس کا سکیل کے اندر گریڈز ہوتے ہیں 0, 1, 1, 2, 3, 4 یہ روڈل گریڈز ہوتے ہیں 0 پہ ٹون بالکل نارمل ہوتی ہے کوئی انکریز نہیں ہوتا نارمل ٹون ہے 1 پہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ٹون انکریز ہوئی ہوتی ہے انڈ رینج کے اوپر آکے جب انڈ پہ جب سمجھ لو کہ آپ اس کو فلیکجن کروا رہے ہو اور فلیکجن کی جو انڈ رینج کی اس کی اوپر آکے آپ کو تھوڑی سی ریزسٹنس فیل ہو رہی ہے اس کو موومنٹ کرواتے ہوئے پیسیو موومنٹ کرواتے ہوئے تو اٹس مین اس کا گریڈ 1 ہے پلاس 1 کی اندر آپ جب اس کو انڈ رینج کے اوپر آکے انڈ رینج کے بلکل انڈ پہ اگر ریزسٹنس آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 1 اس کا گریڈ ہے اور انڈ رینج کے آدھی والے ایریا پہ ہافوے میں اگر ریزسٹنس آ رہی ہے یعنی کہ انڈ رینج سمجھ لینا ہماری جوائنٹ کی رینج اف موشن کی کتنی رینج میڈل رینج ہوتی ہے ایک انڈ رینج ہوتی ہے اور ایک آؤٹر رینج ہوتی ہے یہ میڈل رینج ہے یہ انڈ رینج ہے اور یہ آؤٹر رینج آؤٹر رینج کو آپ انڈ رینج بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بلکل انڈ پہ جب ریزسٹنس آئے گی تو یہ ون ایڈکیٹ کریں گے ہم اس کو اور انڈ رینج کے ہافوے آدھے ایریا پہ ریزسٹنس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پلاس ون ہے اور ٹو پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ میڈل پہ ہی آپ کو کیا فیل ہونا ہو جاتی ہے ریزسٹنس فور پہ آپ کو کونسی ڈریبل ریزسٹنس فیل ہوتی ہے کافی حد تک ریزسٹنس جو ہے وہ فیل ہوتی ہے لیکن موومنٹ ہو جاتی ہے فور پہ کیا ہوتا ہے سوری 3 پہ اور فور پہ کیا ہوتا ہے بلکل ہی جو ہے اور بلکل ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ موومنٹ کاری نہیں پاتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا فور جو ہے وہ گریڈ ہے مجھے یاد نہیں ہے اس کا فائف تھا کہ نہیں تھا مگر جو زیرو پہ کیا ہوتا ہے کہ بلکل نارمل ہوتی ہے رینج اور جو اینڈ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کی اوپر کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹون انکریز ہوتی ہے کہ مصر کی موومنٹ ہوتی ہی نہیں ہے جو لیمب ہے وہ موومنٹ ہی نہیں کرتا مصر گرد کی اگر ہم بات کریں مصر گرد میں کیا ہوتا ہے کہ جو دائی میٹر ہوتا ہے مصر کا وہ ہم چیک کرتے ہیں اب ہم نے کس طرح سے چیک کرنا ہے سرکنفیرنس ہم چیک کرتے ہوتے ہیں کہ اس کی جو یہ کتنا کتنا وہ ہے اس کی نا گولائی کتنی ہے موٹائی کتنی ہے یہ ہم چیک کرتے ہوتے ہیں مثل گرد ہم دو طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس سے ضابط طرح کیوں سے بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر دو تین طریقے بتاؤں گی کہ ایک لیم کی آپ نے دیکھنی ہے کہ کتنی ہے گرد اور دوسری لیم کی دیکھنی ہے کمپیر کرنا ہے دونوں کو ایک کی کیا پتہ یونی لیٹرل یا بائی لیٹرل ایفیکٹ ہوا ہوا ہو ٹھیک ہے اگر یونی لیٹرل ہے تو پھر تو آپ کو اگر ایک کی نارمل ہے اور ایک کی کم ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اب نارمل اس کی دائمیٹر ہے دوسرا آپ ایج وائز بھی چیک کرتے ہو کہ اکارڈنگ ٹو ایج مسل گرد انکریز کرتی ہے بچے کی تھوڑی ہوگی مسل گرد لیکن جیسے کیسے وہ بڑا ہوگا تو وہ انکریز کرتی جائے گی لیکن اگر ہم اولڈر پرسن کی بات کریں تو اس کی ویسے ہی ان کی مسل گرد کام ہو جاتی ہے وہ تو سار کو پینے کے وجہ سے کام ہو رہی ہوتی ہے اولڈر پرسن کی اور تیسرا اگر کوئی اب نارمل ہے اگر آپ کو کسی قسم دیکھنے سے اگر آپ کو اب نارمل گرد لگ رہی ہے کوئی سویلنگ ہے یہ وہ آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے مسل پار آپ نے چیک کرنی ہے مسل پار کے اندر آپ کس طرح سے مسل پاور چیک کرو گے اس کے بھی گریڈز ہوتے ہیں 0,1,2,3,4,5 گریڈز ہوتے ہیں 0 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بلکلی موومنٹ نہیں ہوتی لم کے اوپر یا پھر جس بھی ایریا کے اوپر آپ موومنٹ کروا رہے ہو 1 پہ بس فلکرنگ ہوتی ہے ہلکے سے فلکر آتے ہیں 2 کے اوپر موومنٹ کر سکتا ہے لیکن گریوٹی کے اگینس نہیں کر پاتا گریوٹی ایلومینیٹ کرنی پاتے یعنی کہ آپ ہوریزنٹل اگر ہوریزنٹل پلین میں موومنٹ کراؤ یا پھر ہوریزنٹل یا پھر سپورٹ دے لو اس کو اچھا ہوریزنٹلی اگر آپ پلیس کر دو 3 پہ اگینس گریوٹی وہ کر سکتا ہے 4 پہ موڈریٹ ریزسٹنس کی اگینس وہ کر سکتا ہوتا ہے موومنٹ اور 5 پہ میکسیمل ریزسٹنس کی اگینس وہ موومنٹ کر سکتا ہے تو مطلب اس کی اچھی خاصی پاور ہے کوڈینیشن چیک کرنی ہے آپ نے نون ایکویلیبریم ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور ایکویلیبریم ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اچھا جی اب اس میں ایک پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے نون ایکویلیبریم کی اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے During Vous moved دیورنگ موومنٹ آپ نے بڈی کو چیک کرنا ہے کہ وہ ایکویلیبریم میں رہ رہی ہے کہ نہیں رہ رہی апریٹ پوزیشن نہیں ہے یعنی کہ پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہونے کے علاوہ اگر آپ کو یور پوزیشن اس کی اڈاپ کروا رہے ہو اور اس کے دوران آپ اس کو موومنٹ کروا رہے ہو اور موومنٹ کروانے کے دوران آپ اس کے سٹیٹک کمپوننٹ بھی دیکھ رہے ہو اور اس کے موبائل کمپوننٹ بھی دیکھ رہے ہو یعنی کہ جب وہ سٹیٹک ہے جب موومنٹ نہیں ہو رہی ہو جب موومنٹ ہو رہی ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ چیک کرو گے کہ اس کی کوارڈینیشن ہے کی نہیں ہے اب اس کے اندر فنگộرھنوں کی نوزٹ ہے جیسے کہ ایکزیمپل ہے کہ پیشنٹ اپنی نوز کو اپنی فنگرھ سے اپنی نوز کو ٹچ کرے گا اور پھر تھرپیسٹ کی فنگرھ کو Holz کرے گا اور تھرپیسٹ اپنی فنگرھ کی پوزیشن کو چینج کرے گا کبھی آگر رکھے گا کبھی پیچھے رکھے گا اور ہر بار پیشنٹ کو اپنی نوز سے وہ اپنی فنگرھ جو ہے نوز کو ٹچ کرنے کے بعد اپنی فنگر کو تیراپیس کی فنگر کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کرے گا اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پراپلی کر پا رہا ہے کی نہیں کر پا رہا اگر تو نہیں کر پا رہا تو اس میں ان کے کوارڈینیشن اس کی ایمپیئر ہے ایکیولیبریم کے لیے ہم نے اس کو کھڑا کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اس کو کھڑا نہیں کر رہے تھے اس میں ہم نے اس کو کھڑا کر دینا ہے اور بہت سٹیٹک اور ڈینیمک کمپوننٹ دونوں یعنی کہ جب وہ مومنٹ نہیں کر رہا ہوگا اور جب وہ مومنٹ کر رہا ہوگا اس کے دوران ہم نے اس کا پوسٹر اور بیلنس جو ہے وہ چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے روم برگ ٹیسٹ کروائیں گے اس کو اس کی آئیز کو کلوز کروا دیں گے اس کو کہیں گے کہ اپنے دونوں پاؤں جھوڑ کے کھڑا ہو اس کو کھڑا رہ پاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ سوے نہیں کرے گا وہ گرے گا نہیں کسی قسم کا سہارا نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیلنس انٹیکٹ ہے اور اگر وہ سہارا لے رہا ہے گر گیا ہے یا پھر وہ ٹلٹ ہو رہا ہے سائیڈ پہ کبھی اس سائیڈ پہ کبھی اس سائیڈ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیلنس بیلنس ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے بلکل ویسی روم برگ ٹیسٹ کے تھوڑ بیلنس بھی چیک کرتے ہیں سنگل لائنگ سٹینڈنگ ہم اس کو ایک ٹانگ پہ اوپر کھڑا کرتے ہیں دوسری ٹانگ اس کی فلیکس کروا دیتے ہیں اور پھر اس کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو کام سے کام تو اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے نہ گرے کوئی سہارا لینے کی کوشش نہ کرے اپنی ایبڈکشن نہ کرے ہم اس کی آمز جو ہیں اس کی اس کے ایلی کرسٹ پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ رکھے دونوں اور پھر جو ہے اس کو پوزیشن کو مینٹین کرے ایلترنیٹ لائگ پہ ہم نے کیا کنے ہے ایک لائگ پہ اس کو کھڑا کرنا ہے پہ دوسری لائگ پہ کھڑا کرنا ہے پھر دیکھنا ہے وہ کھڑا ہو پارہا ہے نہیں ہو پارہا cięگل ہمارے پاس اس طرح کا بورڈ ہوتا ہے گول ہا اور اس کی بےس چھو ہوتھی ہے وہ آئفسر نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک سائڈ پہ اس طرح کر کے ہیں one سائید پہ بانا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ ایک پاؤں رکھتے ہیں دوسری سائید پہ دوسرا پاؤں رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس کو مینٹین کرے بیلنس کو یہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر اس طرح کر کے ہوتا ہے تو آپ نے اپنے خود کو گننے نہیں دینا ہوتا فنکشنل ڈی ٹیس پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس کو خراب کرے بغیر ڈیفرنٹ جو ہے چیزیں کتنی کتنی دور تک وہ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے اگر تو وہ اپنے بیلنس خراب کی بغیر یہ نا نا چیز اٹھاتے ہوتا ہے خود گر جائے یہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے get up and go ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم پیشنٹ کو چیر پہ بٹھاتے ہیں اس کو پہلے تو بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ کروائیں گے اسے کہتے ہیں کھڑا ہو تین میٹر جو ہے وہ واک کرے سوری تین میٹر چلے اور پھر ہم اسے کہتے ہیں چیر پہ بیٹھا ہوا ہوگا اسے کہتے ہیں کھڑا ہو تین میٹر واک کرے ٹرن کرے اور پھر واپس آئے اور آکے چیر پہ بیٹھ جائے اور پھر ہم اس دوران چاہ کرتے ہیں کہ اس کی واکنگ اور اس کی بیلنس مینٹین ہے کھڑے ہونے میں بیٹھنے میں اس کو پرابلم آ رہی ہے اس کے اقارڈنگ ہم اس کو گریڈنگ جو ہے وہ دیتے ہیں تو یہ سارا تھا موٹر ایگزیمینیشن اب ہم نے نیروس سیسٹم کی ایگزیمینیشن جو ہے وہ کر لی ہے کہ سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہم نے کس طرح کرنی ہے سبجیکٹیو اسیسمنٹ کے اندر ہم نے اسیس ری questions کرنی ہوتی ہے ابجیکٹیو اسیسمنٹ کے اندر ہم اس کی observation کرتے ہیں اس کی پلپیشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں اس کی cavalier nerve کی sistem خاصا کے نمیصان ڈنگیشن کرتے ہیں 骸یسمنٹ TJ чесر ایگزیمینیشن کرتے ہیں muscles is چھوڑے اس کے علاوہ ہم اس کی functioning ہے اور یہ contextual highlight ہوتا ہے باقی ابھی ہم نے examination جو ہے وہ کر لی ہے اور اگر آپ نے اچھے سے کرنا ہے تو آپ functional assessment اور gait کی assessment بھی کر لیں کیونکہ functional assessment gait assessment بھی جو ہے وہ neurological examination کے اندر gait کو assess کرنا بہت بہت زیادہ important ہوتا ہے کیونکہ اگر nervous system کی کوئی problem ہے تو gait جو ہے وہ 70 to 80% gait جو ہے وہ effect ہوتی ہے